موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لينبذن في الحطمہ وما ادراك ملحطمہ نار الله الموقدہ التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤسدہ في عمد ممددہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی وحل العقدة من لسانی یفقه قولی محترم ناظرین جہنم ایک ایسا لفظ ہے جس کا زبان پر آتے ہی کانوں سے یہ آواد تکراتے ہی عجیب قسم کا خوف اور عجیب قسم کی غبراہت محسوس ہوتی ہے جہنم اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے جہنم اللہ تعالی کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے تصور نے جس کے خیالات نے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی نیدوں کو حرام کر دیا ہے جہنم ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کی یاد نے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی یہ قیفیت کی ہے کہ وہ روتے زیادہ ہیں ہستے کم ہیں وہ جاگتے زیادہ ہیں اور سوتے کم ہیں ڈرتے زیادہ ہیں اس دنیا میں اور امن کم محسوس کرتے ہیں کیوں؟ ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب قرار دیا ہے اور اس کی حولناکیوں کو ایسے شدید الفاظ میں بیان کیا ہے جو ہمارے آپ کے تصور سے باہر ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ ہے اپنی دنیا کی آگ نہ سمجھو تم یہ اللہ کی آگ ہے جیسا اللہ عظیم ہے اس کی آگ بھی ویسے ہی عظیم ہوگی موقدہ جو بھڑک رہی ہے صرف یہ نہیں کہ آگ ہونے کے حیثیت حاصل ہے نہیں بھڑک رہی ہے دنیا کی آگ ہے انسانی جسم کے دل اور فیفڑے تک اس وقت پہنچے گی جب اس کے پورے جسم کو جلا کر کے راہ کر دے گی اس کی روح بھی چلی جائے گی تو لیکن وہ آگ جو اللہ کی ہے جو جہنم کی آگ ہے التي تطلع على الافئدہ وہ جسم کو تو جلاتی ہی ہے اس چمڑی اور اس گوشت کو تو جلاتی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جلانے میں افئدہ دلوں تک پہنچتا ہے انہا علیہم مصدہ یہ ان کے اوپر بند ہے اولاں تو آگ میں ہونا ہی انسان کے عذاب کے لیے کافی ہے چے جائے کہ ایسی آگ ہو جسے چاروں طرف سے بند کر کے اس میں مجرم کو ڈال دیا گیا ہو اور یہی نہیں فی عمد ممددہ اس مجرم کو یا اس آگ کو بڑے بڑے کھمبوں میں جکڑ دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حظیم سے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریف سے شریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرف سے مقرف بندے بھی جہنم سے خوف خاتے رہے ہیں حضرت عنیس و مالک کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کاش کے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اگر تم دیکھ لیتے تو روتے زیادہ اور ہستے کم صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے یعنی اگر تم جہنم کو دیکھ لیتے تو تمہیں ہسی کم آتی اور رونا زیادہ آتا حضرت عنیس و مالک کی ایک اور روایت جو مسلم احمد کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جس فرشتے کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے لیکن میکائل ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے پاس سے ہم گزرے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کر کے مسکرایا نہیں حضرت جبرائیل نے کہا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میکائل کے ہوتھوں پر مسکراہت نہیں آئی ہے تو ساتھیوں جہنم یہ ہے اور جہنم کے ہولناکی یہ ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کو بڑے ہی خوفناک انداد میں اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کے اندر اگر ایک ہزار یا اس سے زیادہ بھی لوگ اکٹھا ہوں اور اس میں ایک جہنمی آ جائے اور جہنمی سانس لے لے تو اس کی وجہ سے سانس کی وجہ سے مسجد اور مسجد میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ جل جائیں گے جل کر کے بھسم ہو جائیں گے راک ہو جائیں گے تو جہنم میرے عزیزو بڑی ہی ہولناک اور بڑی ہی خوفناک ہے قرآن مجید میں حدیث رسول میں اس کی خوفناکی کا بہت زیادہ تذکرہ ہے چند باتوں کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو اعتبار کے کان سے سنیں ہم ان باتوں کو اعتبار کی نظر سے دیکھیں تاکہ ہمیں آپ کو عبرت ہو اور ہم اور آپ بھی اس آگ سے بچنے کے لئے کوئی تیاری کریں اس جہنم کی ہولناکی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کی نگرانی کے لئے انسانوں کو نہیں رکھا ہے انسانوں کو اس کی نگرانی انسان کے پاس نہیں رکھی ہے کیوں اس لئے کہ اگر انسان ہو تو ہو سکتا ہے اسے ایک انسان کو دیکھ کر کہ اس کے دل میں کچھ رحم پیدا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا جو نگران بنایا ہے فرشتوں کو بنایا ہے اور جو فرشتے بنے ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہے وہ صفات میرے عزیزو الامان الحفیظ ہے ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خازن یا خزنہ کہا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَرَتِ جَحَنَّمَ وَدُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم کے نگران سے لِخَزَرَتِ جَحَنَّمِ جو جہنم کے نگران ہیں ان سے کہیں گے تم اپنے رف سے کہو کہ ہمارے اوپر سے تھوڑا عذاب حلقہ کر دی اور یہ جہنم کے جو نگران ہیں وہ ایک نہیں سور اے المدثر میں ارشاد فرماتا ہے سَأُسْلِهِ سَقَرْ وَمَا عَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّحَتُ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسَعَةَ عَشَرْ سَأُسْلِهِ سَقَرْ اس مجرم کو جو آپ کی مخالفت کرتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ ہم انقریب اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا سَقَرْ اور آپ کو کیا معلوم کی وہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ کسی چیز کو نہ باقی رکھے گی نہ کسی چیز کو چھوڑے گی بلکہ جلا کر کے بھسم کر دے گی لَوَّحَتُ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسَعَةَ عَشَرْ اس جہنم کے اوپر اس سقر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انیس فرشتوں کو متعین کیا ہے اور یہ فرشتے بھی عجیب و غریب صفت والے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ان کی چار صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے پہلی صفت یہ ہے کہ غِلَادٌ وہ بڑے ہی سخت دل ہے اللہ نے ان کے دل میں رحم کا کوئی مادہ نہیں رکھا ہے جہنمی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے لیکن ان کے چیختنے اور چلانے کا ان داروگوں کے اوپر ان خازنوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا چالیس سال تک چلاتے رہیں گے پھر بھی وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہیں گے اِخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ذلیل اور خار ہو کر کے اس میں رہو اور تم ہم سے بات نہ کرو تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فرشتوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نہایت ہی سخت دل ہے غِلَادٌ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جہنم کی نگرانی کے لئے انہیں پیدا فرمایا ہے دوسری ان کی صفت ہے کہ شداد غِلَادٌ شداد بڑے ہی طاقتور ہیں اس قدر طاقتور ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو وہ ایک لقمہ بنانا چاہیں تو وہ لقمہ بنا سکتے ہیں تو غِلَادٌ شداد بڑے ہی طاقتور ہیں اور ان کی تیسری صفت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا وہ کام وہ کر کے رہیں گے اس کام میں ان سے اللہ کی نافرماری نہیں ہوگی ہم انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی باتوں کا حکم دیتا ہے لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے لیکن فرشتوں کی کیا صفت ہے لا يعصون اللہ ما امرہم اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے وہ کام وہ کر جاتے ہیں گویا جس انسان کو سزا دینے کا اسے جہنم میں ڈالنے کا جس کے اوپر جہنم کے غرد برسانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا وہ کر کے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں ان کی چوسی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے فوراں کر جاتے ہیں یعنی ایک تو اللہ کی مخالفت نہیں کرتے وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ کام کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیتے فوراں وہ کام کر جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو جہنم کے داروں گاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ بڑے ہی سخت دل ہیں دوسری صفت ان کی بڑے ہی طاقتور ہیں کوئی آدمی ان سے بچ کر کے جا نہیں سکتا ہے اور تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بجا لانے میں وہ تاخیر سے کام نہیں لاتے تو میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں جہنم بڑی حولناک ہے لہذا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس سے بچنے کی تیاری کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر فرد ہے جہنم کی صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے جہنم کی ایک صفت یہ ہے کہ جہنم بہت کشادہ ہے اس کی کشادگی کے بارے میں کہا نہیں ہے تک کتنی کشادہ جہنم ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگائیں جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس جہنم کو ستر ہزار لگام سے جکڑا گیا ہوگا ذرا دیکھیں ایک دو لگام نہیں ہے اسے لانے کے لیے ستر ہزار لگام سے جکڑا گیا ہوگا اگر لگام نہ لگائی گئی ہو تو وہ ظالموں اور متکبرین اور متجبرین کے اوپر پھارت پڑے اس لیے کہ وہ تغیدوں و زفیرہ وہ غصے سے بھری ہوئی ہوگی تو اللہ تعاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں یوتا بے جہنم قیامت کے دن جہنم کو لیایا جائے گا لہا سبعون الف زمام اسے ستر ہزار لگام سے جکڑا گیا ہوگا سبحان اللہ ایک لگام نہیں دو نہیں ستر نہیں سو نہیں سات سو نہیں بلکہ ستر ہزار اور ایک لگام بڑی کتنی ہوگی ایک لگام کی مٹائی کتنی ہوگی ایک لگام کی لمبائی کتنی ہوگی اسے بھی آپ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوایا معا کل زمام ہر لگام کے ساتھ ہر رسی کے ساتھ سبعون الف ملک ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور اسے کھیچ کر کے لے آئے گے میرے عزیزو اولا تو آپ غور کریں کہ اولا فرشتے اسے کھیچنے والے ہیں جو فرشتے طاقت میں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں بلکہ ہر مخلوق سے زیادہ ان کے اندر طاقت پائی جاتی ہے ایک چیز دوسری اس جہنم کو ستر ہزار لگام سے جکڑا گیا ہوگا اور ہر لگام کو ایک نہیں دو نہیں ستر ہزار فرشتے کھیچ کر کے لے آئیں گے اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ستر ہزار کو اگر آپ ستر ہزار سے ضرب دیں تو کتنے حاصل ضرب بنتا ہے کتنے فرشتے لے کر کے آئیں گے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وسعت جہنم کی گہرائی اور جہنم جتنی بڑی ہے اسے بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں حضرت ابو حیرہ کی روایت ہے کہ ایک بار ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر تھے کہ کچھ گرنے کی آواز ہمیں سنائی دی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کچھ لوگوں کو ایسی چیزیں سنا دے جسے عام لوگ نہیں سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابے اکرام موجود تھے تو ان لوگوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنایا تدرون ماہذا یہ کیا چیز گری ہے کس چیز کے گرنے کی آواز ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہے صحابے اکرام نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہادا حجرن کان کھولنے ناظرین اپنے دل کو کھول لیں جہنم کی حول ناکی اور اس کی اسعات کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہادا حجرن رومیہ فی النارے منزو سبعین خریفہ یہ ایک پتھر ہے جسے آج سے ستر سال پہلے ستر سال پہلے جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا آج جا کر کے جہنم کی تہہ تک جا کر کے پہنچا ہے اور میرے عزیزو بعض دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے جیسا کہ امام حاکم رحم اللہ اپنی اکتاب مصدرک حاکم میں امام طبرانی اپنی اکتاب موجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت عمعاد بن جبل سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک ایسا پتھر جو سات موٹی اونٹنیوں کے برابر ہو یعنی کوئی پتھر ایک کلو کا نہیں دو کلو کا نہیں ایک من کا نہیں اتنا بھاری پتھر اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو چیز جتنی بھاری ہوتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہے اور جو جتنی ہلکی ہوتی ہے اسے زمین تک پہنچنے میں اتنی دیر لگتی ہے کسی چیز کی تہہ تک پہنچنے میں اتنی دیر لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی پتھر ہو اور وہ سات موٹی اونٹنیوں کے برابر اس کا وضن ہو اس پتھر کو اگر سمندر کے دہانے پر ڈالا جائے تو سمندر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے ستر سال کی ضرورت ہے تو اندازہ لگائیں اس سے کہ جہنم کس قدر گہری ہے جہنم کے گڑھے سے متعلق یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت جہنم دونوں ایک دوسرے کے بلکل برکت ہیں جنت کے جو درجات ہیں اوپر کی طرف گئے ہوئے ہیں اسی لیے جہنم بھی اوپر کی طرف ہے اور جہنم کے جو گڑھے ہیں وہ نیچے کی طرف گئے ہوئے ہیں اگل بگل نہیں بلکہ نیچے کی طرف گئے ہوئے ہیں اسی لیے اسے درق کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النار منافقین جہنم کے سب سے نیچلے گڑھے میں ہیں اور ہر ایک گڑھے میں اس گڑھے کے جرم کے مطابق لوگوں کو رکھا گیا ہے کافروں کے لیے الگ گڑھا ہے منافقین کے لیے الگ گڑھا ہے اور سب سے اونچا جو گڑھا ہوگا وہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور عموم علماء یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے اونچا جو گڑھا ہے وہ مسلمان مؤمنین کے لیے ہے جس سے ایک نہ ایک دن انہیں نکالا جائے گا اس کے بعد جو نیچلے گڑھے ہیں وہ کس کے لیے ہیں سب سے نیچلا گڑھا تو منافقین کے لیے ہے لیکن مشرقین کے لیے یہود کے لیے نصارہ کے لیے کرسٹین کے لیے مجوس کے لیے کون گڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا البتہ یہ بات یقینی ہے کہ جہنم کے گڑھے ہیں اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کے دروازے بھی رکھے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ ان تمام کا ٹھکانا ان تمام کے پہنچنے کا جو جگہ ہے ان تمام سے جہنم کا وعدہ کیا جا رہا ہے لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابُ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابُ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ہو سکتا ہے جہنم کے یہ جو ساتھ گڑھے ہوں درک ہوں ان گڑھوں کا الگ الگ سے دروازہ اللہ تعالی نے رکھا ہو اللہ بہتر جانتا ہے یا ہر گڑھے کے لئے ساتھ ساتھ دروازہ ہے اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابُ لَكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لئے حصے متعین ہیں اسی طریقے سے ساتھیو اللہ تعالی نے اپنی مسلحت کے تحت یہ جو جہنم کے دروازے ہیں اللہ تعالی انہیں کبھی کھولتا بھی ہے اور کبھی بند بھی کرتا ہے مثال کے طور پر اگر عام ایام میں یہ دروازے کھلے بھی رہتے ہیں عام حالات میں کھلے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ان دروازوں کو رمضان کی آمد کے اوپر اللہ انہیں بند کر دیتا ہے جیسا کہ وہ حدیث جو بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی انشاءت فرمایہ کی جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں البتہ جب کافروں کو وہاں پر لے جایا جائے گا جب کافر وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے سامنے فوراں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں ڈھکیل کر کے ان جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اسی طریقے سے جہنم سے متعلق ایک بات اور ہمیں اور آپ کو جاننے کی ہے کہ جہنم آگ ہے اور آگ کو جلانے کے لیے ایدھن کی ضرورت پڑتی ہے تو آخر جہنم کے ایدھن کیا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی بیان کیا ہے کہ جہنم کے ایدھن کئی چیزیں ہیں جہنم کے ایدھن پتھر ہیں جہنم کے ایدھن فاسق اور کافر لوگ ہیں جہنم کے ایدھن باطل معبود ہیں جہنم کے ایدھن سورج اور چاند ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے جہنم کا ایدھن بنایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایدھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے جس کے ایدھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے اس کے اوپر ایسے فرشتے نگرا ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے وہ بڑے سخت دل ہیں وہ بڑے ہی طاقتور ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو فوراں بجال آنے والے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ الْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اے لوگو اس آگ سے بچو جس کے ایدھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے عموماً علماء مفسرین کا خیال ہے کہ یہ پتھر وہ ہے جسے ہم اور آپ کبرید یا گندھک کا پتھر کہتے ہیں اس پتھر کو جہنم کا ایدھن اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں بعد ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو عام پتھروں میں نہیں ہوتی ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ بہت جلد بھڑک اڑتا ہے اسی لیے جو اسے ہم آپ ماچس کہتے ہیں اسی پتھر سے تقریباً بنائی جاتی ہے تو وہ فوراً بھڑک اڑتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عام پتھروں کے مقابلے میں اس میں دھوہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا دھوہ جو ہوتا ہے وہ بدبوددار ہوا کرتا ہے چوتھی چیز یہ ہے اس پتھر کے اندر یہ ایک صفت ہے کہ جس چیز سے لگتا ہے جس میں سے لگتا ہے تو اس میں چپک جا جا کرتا ہے اور پانچویں اس کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خوب گرم ہو جاتا ہے اچھی طریقے سے جل جاتا ہے تو اس کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ ایک جگہ اور انشاءت فرماتا ہے تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کے ایدھن ہیں یعنی تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایدھن بنوگے تم وہاں پر پہنچوگے اور جب وہاں اپنے معبودوں کو بھی جلتے ہوئے دیکھوگے پتھروں کی شکل میں ہیں سورج کی شکل میں ہیں کسی اور شکل میں ہیں تو تمہیں افسوس ہوگا اور اس وقت تم کہوگے اگر حقیقت میں ہمارے معبود ہوتے تو یہ جہنم کے اندر نہ آتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چیزیں جہنم کی ایدھن ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کا ایدھن بننے سے محفود رکھے اللہ تعالی ہمیں جہنم اور آپ کو جہنم سے دور رکھے جہنم کی بعض دیگر صفات اور ہولناکیوں کا ذکر اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ